جی اسلام علیکم پورا پاکستان ہمیں میسٹس کر رہا ہے پورا پاکستان ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ہنگ کیا چیز ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں تو جو ہنگ ہوتی ہے اس کو دی گوڑ فوڈ بھی کہا جاتا ہے اور دی کنگ آف ہرپس بھی کہا جاتا ہے اور یہ بڑی شاندار اور بڑی کمال کی یہ چیز ہے اس کی صرف ایک چھٹکی استعمال ہوتی ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں اس کے جو ہنگ ہوتی ہے اس کو اگر آپ کھانے میں یا اپنی ہنڈی میں اگر استعمال کریں گے تو اس کا جو ٹیست ہے اس کو انحانس کر دیتی ہے نزلا مقام کیلئے بہت ایفیکٹیو ہے سب سے زیادہ اس کو میٹیبلیزم کو تیز کرتی ہے اس کے لئے بہت ا�کس تمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہنگ کا اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو اس سے ہوگے کہ آپ کی آنتوں کے جو سوزش ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے انٹی فنگل ہے انٹی کینسر کی خصوصیت بھی اس کے اندر مجود ہے اس کے علاوہ جو دمے کا جو مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں کو سانس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اس کے علامات کو بھی ختم کرتا ہے خون میں گلوکاوس اور بلڈ پیشر کی جو سطح ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹیبلیزم جو سب زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ لوگ اپنا میٹیبلیزم کو فاسٹ کریں میٹیبلیزم کو تیز کرتے ہیں دیکھیں جتنا آپ کا میٹیبلیزم تیز ہوگا اتنا جلدی جو ہے نا آپ کا نظام حضم بہتر ہوگا اتنا جلدی آپ کا وزن کم ہوگا اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں اور بہت بہت سارے بینیفٹس ہیں اگر آپ سکن کی بات کیجئے تو آپ کی جلد کو بھی ٹھیک کرتا ہے کیونکہ ہنگ اگر آپ کا پانی اگر آپ روزانہ آپ پیئیں گے تو جو آزاد ریڈکلز ہوتے اس کی آپ کی سکن اسے محفوظ رہے گی تو آپ کو جو سن بلوک ہے وہ بھی زیادہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے اس کے ہر طرح کا نظلہ زکام ختم ہو جائے گا اور جو ہماری بینیں جن کو پیریٹس میں ذرا پرابلم ہوتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ کوئی دوائی لینے سے اچھا ہے کہ آپ ایک چھٹکی جو نا ہنگ پانی مکس کر کے پی لیں آپ کو ہر طرح کے جو نا یہ پرابلم سے آپ جان چھڑا بیٹھیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس کے جو ہے اچھے بینیفٹس ملیں تو آپ ایک چھٹکی پانی کے اندر تھوڑا سا حلدی بھی آپ ایڈ کر کے تو اس کی جو پروپرٹیز ہیں اور زیادہ اسے بڑھ جائیں گی اس کو ضرور استعمال کریں پورا باکستان استعمال کریں اپنا خیار رکھے گا تھینکیو جزاک اللہ